امریکہ کی سازش چاک کر رہے ہیں اولاد یہ کس کی سازش ہے مائیں چھکتی پھر رہی ہیں جوان اولاد کے غزب سے یہ کس کی سازش ہے طاقتور ظالم ہے یہ کس کی سازش ہے مظلوم بھی ظالم ہے ظالم بھی ظالم ہے یہ کس کی سازش ہے ہم اپنے قوم کے صفینے کے ڈبونے والے ہیں سازتوں سے صفینے نہیں ڈوبتے تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزانوں سے گلا نہیں تھی رہ گری کا سوال ہے ہماری اخلاقی گرامت میں ہمیں تباہ کیا ہے امریکہ نے نہیں ہندوستان نے نہیں یہودی نے نہیں میں نے آپ نے قومیت پناہ کس نے یہاں پیدا کیا آج قطل و غارت کس بات پہ ہو رہی ہے کون اے دوسرے کے خون کا پیسہ ہوا پڑا ہے دنیا میں دو ریاستیں چودہ سو سال کی تاریخ میں اسلام کے نام پر بنائی گئیں ایک مدینہ منورہ پہلی صدی میں اور ایک پاکستان چودہی صدی میں کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا ایک خوبصورت خطہ دیا اور جغرافہی لعاظ سے ہر لعاظ سے ایسا کامل مکمل اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ مائیں پہ عزت ہو جائیں کہ باپ کے گربان چاوک ہوں کہ افسر شاہی چور بن جائے حکمران سالم بن جائیں اور موسیقی کی محفلے ہوں نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹا رہوں بیٹیوں کے ناشنے لگ جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ بے گناہوں کا خون بہے مظلوم کی آہیں عدالتوں سے ٹکھرا کے حاپس آ جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وکیل جھوٹے مقدموں کی بہرمی کریں قاتل کو بناہ دینے کے لیے اپنا علم بیش دیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ جج کا انصاف بک جائے اور حکمران پتھردر ہو جائیں اس لیے تو نہیں دیا تھا میرے نبی کا پیغام کہ قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب ان میں ظلم پھیل جائے جب ان میں جھوٹ پھیل جائے اور جب ان میں خیانت اور دھوکہ پھیل جائے ان کے لیے سازش کی ضرورت نہیں ہے انہیں ایڈم پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر زمینی ہوائی حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ملک کیسے عزت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے جہاں کی عدالت بکشو کی ہو جہاں کے وہ کلا سالم کو پناہ دینے کے لیے کمسہ گروپوں کے لیے فائلیں تیار کرتے ہوں جہاں کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے گاک آ گیا ہے میں کیا کیا روں کان کا پھمبہ رکھوں دل کے پکولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جہاں کا پھمتا ہے